بے شک قسم ہے زمانے کے انسان قسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے اس سب سے چھوٹی صورت میں خدا بزرگ برتر نے عزل سے لے کے عبد تک یہ واضح کر دیا کہ کون لوگ ہیں جو فلا پائیں گے اور کون لوگ ہیں جن کے لیے روز قیامت کو وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے حوض کو اثر ہوگا ایسے ہی ہے یہ بات ٹھیک ہے ہم آج کٹھے ہوئے ہیں آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسلام آباد میں اور جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت چار اور مقامات پر آپ ہی کے باقی جو افسران ہیں جو سندھ پولیس سے تشریف لائے ہیں جو پاکستان رینجر سے تشریف لائے ہیں اور افسی سے اور اسلام آباد پولیس کے جو جوان ہیں مرد و خواتین وہ وہاں پہ کٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح کی تقاریب مقرر ہو رہی ہیں اور منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو جان سکیں ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور امن سے لطف اندوز ہو سکیں ہمارا آپ کا پاکستان کی تمام فورسز کا تمام پولیس آرگنیزیشنز کا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک میں امن و امان قائم رہے امن و امان قائم رہے گا تو تجارت پھلے پھیلے گی تجارت پھلے پھولے گی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آگے چلے گی اور پاکستان کی معیشت آگے چلے گی تو آپ کے اور میرے گھر میں روزگار آئے گا جس سے آپ کے اور میرے بچے اپنے کل کے لیے تعلیم حاصل کر سکیں گے تربیت حاصل کر سکیں گے تہذیب یافتہ ہوں گے اور ایک نئے پاکستان کو آگے لے جانے میں ہمارے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے مستقبل کی آپیاری کرنے کے لیے تیار ہو سکیں گے تو ان سارے کاموں کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ امن و امان ہے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دن اور رات اپنی اپنے مختلف علاقوں سے خیبر پختونخواہ سے کراچی سے سندھ سے اور پاکستان رینجز جو ہے وہ کئی اپنے دوسرے ضروری کاموں کو چھوڑ کر اسلام آمباد میں امن و امان کے قیام کے لیے یہاں پہ موجود ہے اور اس کی طرف سے میری طرف سے آپ شکریہ بھی قبول کیجئے آپ کے میزبان کے طور پر اور آپ سب لوگوں کے لیے بھرپور تعلیہ میں زمان پختوں لگ نرے دے دا سے خبرنا کم پختوں کے اور بیادہ ریکارڈ ہم کی بھی کرنا ادروائز میں آپ سے پشتوں میں بات کر سکتا تھا لیکن چونکہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پشتوں نہیں سمجھتے تو لہٰذا میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں اردو میں مخاطب ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ ہیں میں آپ سے صرف تین چیزیں پوچھنے آیا ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ فرض کیا ہے کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا کام یس سر آپ کا کام اسلام آباد میں امن و امان کو قائم رکھنا ہے اور امن و امان کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ خطرہ ہے ہمیں دہشت گردی سے آپ جن علاقوں سے آئے ہیں آپ جانتے ہیں آج کل جو وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں جو شرپسند ناصر وہاں پہ ان کاموں پہ معمور ہیں کوئی دن نہیں جاتا کہ وہاں پہ کسی ایک کا پیارہ اللہ کو پیارہ نہیں ہوتا کوئی دن نہیں آتا کہ جہاں پہ جو شرپسند لوگ ہیں وہ ایسی کاروائیاں کر رہی ہیں جس سے وہاں کا امن بھی خراب ہو رہا ہے اور کئی گھروں میں غم کی خبر آتی ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں اگر وہاں پہ بھی ضرورت پڑی تو اسلام آباد پولیس بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جیسے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں ہم بھی وہاں پہ پہ پہنچیں گے جو ہی حکومت نے ہمیں حکم کیا تو آپ اکیلے نہیں ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں تو امن کا یہ جو پیغام ہے جو آپ لے کے آئے ہیں اور اپنے گھروں سے یہاں پہ متعین ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ جو آپ نے ایسے دشمن ملک دشمن اناثر پر نظر رکھنی ہے اور حفاظت کرنی ہے اسلامباد میں جو بھی کاروائی ہوگی کوئی بھی چیز ایسی ہوگی جس کے لیے ابھی روز ہمارے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہاں پہ خدشات ہیں کہ ہمارے دارالخلافے کو نشانہ بنایا جائے ہم اس سے بچنے کے لیے آپ سب لوگوں کی مدد کی ضرورت ہی جو آپ تشریف لے آئے ہیں اور اسلامباد کے شہری اس وقت سکون کی نیند سو رہے ہیں اسلامباد میں تمام تقریب مقرر ہو رہی ہیں اسلامباد میں آنے جانے کے تمام رستے کھلے ہیں اسلامباد میں کوئی ایسی ایک تقریب نہیں جو کہ کسی وجہ سے منسوخ ہوئی ہو تو لہٰذا یہ سب آپ کی محنت آپ کی موجودگی آپ کی فرشناسی اور ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اور ہمیں یہی امید ہے کہ آگے بھی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہی ایک مقصد ہے کہ امن کا قیام ایک واحد مقصد ہے جس کے لیے آپ ہیں دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے قیام کے دوران جو انتظامی معاملات ہیں آپ کے کھانے کی چیز ہو آپ کو سواری کا مسئلہ ہو آپ کے سونے کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے افسروں کی تمام ٹیم موجود ہے ایفسی کے تمام سینئر کمانڈرز موجود ہیں وہ بالکل ہمیں بتائیں ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمیں مہمان نوازی بھی کرنی آتی ہے اور ملمستیہ کا بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ لازمی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے اور آخری بات یہ کہ جہاں پہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہو جو بھی آپ کا فرض ہو جب لوگ آپ سے رابطے میں آئیں تو ان سے خوش اخلاقی سے بات کریں ہو سکتا ہے کئی لوگ آپ کی زبان نہ سمجھتے ہوں تو اس کے لیے آپ کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے لوگ ہوں گے ان سے بالکل اچھے طریقے سے گفتگو کیجئے اسلام آباد کے شہری بہت پورا من شہری ہیں یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ خوف زدہ ہوں خوف میں آکے لوگ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ نے حوصلے سے رہنا ہے جہاں تک بات ہے لائن آرڈر کی اس کے لیے آپ میں سے کسی کو کوئی ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہوگا صرف لٹھی اور آنسو گیس اور اس طرح کے دوسری چیزیں ہوں گی جو کہ کسی ایسے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو کہ قانونی طور پر اکٹھا نہ ہوا ہو اگر کوئی مجمع جو قانون کی خلاف برزی میں اکٹھا ہو وہ خلاف قانون ہے لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں ہمیں خطرہ ان اناثر سے ہے جو پاکستان کے شہریوں کے روپ میں اور پاکستان میں انتشار چاہتے ہوں ان کی ہم پہچان بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف تاروائی بھی کر رہے ہیں لیکن کسی بھی ایسے جلسے میں جس کی قانونی طور پر اجازت ہو اور لوگ اپنی مقررہ جگہ پر موجود ہوں کسی قسم میں ایسے دشمن کو نہ گھسنے دیں جو ان کے اجتماع کرنے والے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکے میرا اور آپ کا کام ان سب پر نظر رکھنا ہے اور جو پر امن سیاسی اجتماع ہو مذہبی اجتماع ہو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو پورے طریقے سے سر انجام دیں گے لیکن جہاں پہ بھی کوئی قانون کی حد کو پار کرے گا تو اس کے لیے ہم قانون کے مطابق بھرپور کاروائی کریں گے ہم اچھی باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں ہم اچھے کام بھی کرنا جانتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی کسی نے اس حد کو جو مقرر کی جاتی ہے قانون کی طرف سے جو بھی اس کو کروس کرے گا جو بھی اس سے آگے جائے گا تو اس کے لیے پولیس رینجرز ایف سی اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھام کسی کو نہیں ہے تو لہٰذا ہماری درخواست سب لوگوں سے ہیں جن کا آپ سے بھی رابطہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں کسی قسم کا ہتھیار لے کر مت آئیں ہمارے پولیس فورس کے پاس ایف سی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایسے اجتماع کی نگرانی کر رہے ہیں جس میں پور امن لوگ ہیں لیکن اگر کوئی پاکستان کی طرف مہلی نظر اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس کا جواب دینا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جن لوگوں سے میں ابھی مل کے آئے ہوں اور میں نے آٹھ سال غیبر پختونخواہ میں بھی خدمات سر انجام دی ہے میں جانتا ہوں ایک ایک شخص کو کہ ہم لوگوں نے اپنے وطن کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں غیبر پختونخواہ کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس میں ایف سی اور غیبر پختونخواہ پولیس کے اسلامباد پولیس پنجاب پولیس تمام صوبوں کی پولیس کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کس لیے پاکستان کے امن کے لیے پاکستان ہے تو ہم ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ہم رہی نہ رہیں پاکستان قائم رہے گا اب میرے ساتھ ملکے نعرہ لگائیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کھانا تیار ہے اور تھنڈا ہو رہا ہے اور یہ بات کسی کو گوارہ نہیں ہوتی کہ کھانا تھنڈا ہو جائے پاکستان پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار سر اس تقریب کا فائدہ ہمیں یہ بھی ہے کہ